بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہمارا آج کا موضوع ہے سبق نمبر نو علی بخش یہ سبق اردو کے ایک مشہور معروف عدیب قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ سے لیا گیا ہے اس سبق میں علامہ اقبال کے ایک قرآن ملازم علی بخش سے قدرت اللہ شہاب کی ایک ملاقات اور ایک سفر کا ذکر ہے مصنف کہتے ہیں کہ ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا وہاں خواجہ عبد الرحیم صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے ایک پرانے ملازم علی بخش کو اس کی خدمات کے سلسلے میں حکومت نے لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے مگر کچھ شریر لوگ اس پر قابض ہو گئے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں آپ اس کی مدد کریں میں نے علی بخش کو اپنے گاڑے میں بٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا علی بخش سوچ رہا تھا کہ اب میں بھی علامہ اقبال کی باتیں پوچھ پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا مگر میں خاموش رہا اور ارادہ کر لیا کہ میں علی بخش سے کچھ نہیں پوچھوں گا کچھ دیر کے بعد ایک سینیما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش خود ہی گول اٹھا اور کہنے لگا کہ مسجدوں کے سامنے تو کبھی اتنا حجوم نہیں ہوتا علامہ اقبال بھی یہی کہا کرتے تھے پھر علامہ اقبال کی پسندیدہ اشیاء کا ذکر کرنے لگا اور کہنے لگا کہ علامہ اقبال پان نہیں کھاتے تھے ہکا پیتے تھے سی کباب کلاؤ اور عام ان کو بہت پسند تھے ڈاپر صاحب نے وفات کے دن آدھا صبح فروت سارٹ پیا اور پانچ بچھلک دس منٹ پر وفات پائی علی بخش کو اقبال رحمت اللہ علیہ کے اشعار تو یاد نہیں تھے مگر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور نظم کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑک رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں اس نظم کے بارے میں بتایا کہ اقبال رحمت اللہ علیہ اکثر یہ نظم گنگنایا کرتے تھے رات کو نوافل ادا کرتے تھے اور اکثر سوتے وقت ان کو ایک جھٹکا سا لگتا تھا میں اٹھ کر ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو دباتا تو وہ ٹھیک ہو جاتے ان کے گھر کا حساب کتاب بھی میرے پاس ہوتا تھا میں ان کے اقراجات میں بہت بجت کرتا تھا یہاں تک کہ سفر کے دوران میں کئی کئی سٹیشن بھوکا رہتا مگر علامہ اس پر ناراض ہوتے زمین کے سلسلے میں جب یہاں کے افسران سے ملتا ہوں تو وہ بہت عدو احترام سے پیش آتے ہیں یہ سب عزت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی بدولت ہے مصنف کہتے ہیں کہ علی بخش کا دماغ اپنے مرکز کے گرد دھوم رہا تھا اور وہ علامہ کے حالات بہت ذوک و شوق سے سنا رہا تھا اسی اثنان میں ہم جھنگ پہنچ گئے میں علی بخش کو زمین کا قبضہ دلوانے کے لیے اپنے ایک فرض شناس افسر محابت خان کے حوالے کیا محابت خان نے قبضہ دلوانے کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہ کر سکیں تو ہم پر اندانت موسیقی 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 موسیقی